ویسن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بیانہ کا انجام ہے اپنے ذاتی مفات کو مت دیکھو نسلوں کو دیکھو ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا ساز بہو کی نہیں بن رہی میاں بیوی کی پراتھے پہ لڑائی ہو رہی ہے کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے ان کے ہیں بیوی میری ہے بیس مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے ناجائز تعلق ہے ان کے ہیں یہ ہے یہ بڑے مسائل ہیں عورت کو شہر پہ اعتماد نہیں ہے مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے ساؤں میں کوئی دو چار وفادار ہوتے ہیں آپ بے وقوف ہو پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ وہاں جا کے بھی نہ لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں بڑے اچھے بڑے اچھے بن جاؤ پھر چڑی بنیان اتار دو تم بھی اچھے بن جاؤ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ بہت اچھے سے کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے بیٹی اور بہن کا فرق لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بہنک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے جو ہومو سیکشوالیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے جب سارے چرسی ہیروینچی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروین لیگل ہوگی کے نہیں ہوگی وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہیں اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا ان کو یہ تھوڑی کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو ان لیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھیجوائیں اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں ایسا کون کرتا ہے آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے آپ مت جاؤ اس طرف تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں کوئی مخلوط محول ہے لڑکے لڑکیوں کا کوئی غیرت نہیں ہے آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے ہاتھے کپڑے پہنے کے جا رہی ہے آپ اندھے بنے ہوئے ہوں آپ برانٹ مائنڈڈ بن گئے ہو بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے یہ حج کر کے آئے ہیں ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تمبیح کرتے ہیں کہ غلط ہے تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے آپ بھی تو فلا جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے بھائی بیان کرنے کی ہے نا بندہ بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو بیان کرنے تو شراب کھانے میں بھی جا سکتا ہے کیا نہیں جا سکتا کیا ہو گیا بھائی بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراں وہ مولانا تاری جمیل صاحب نے بھی تو میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا مجھے تو ایک کا نام پتہ ہے سامان ٹی وی والا نے پوچھا تھا نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا اس کا مس گیترنگ سے کیا تعلق ہے اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے لیکن اپنے گناہ کو میں مولانا تاری جمیل صاحب کا حمایت ہی نہیں ہوں لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں بیان کریں فلانے میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوجن ہو رہی ہے لیکن جو چیز غلط ہے جو اتراز غلط ہے وہ کیا ہے وہ غلط ہے اس کی بیس ہی غلط ہے اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیترنگ سے روکتے ہیں لوگ فوراں کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی تو سیٹ ہے اس کی بیٹھے گا جا کے ہم کہیں سفر کرتے ہیں بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے لڑکی بھی آکے کھڑی ہو جاتی ہے اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ وہ غیر خلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے کوئی بھی لے میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ لیکن کہیں کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی آکے ایسے موقعے پہ کسی کو دھکے دینا پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاں میں کیا کریں پارٹیشن نہ کریں وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یاں تمبو لگا بھائی وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے میں اپنی شادی میں مکس گیترنگ کروں اگر پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیترنگ کے خلاف کر رہے تھے اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن کے یہ اتراز بنے گا نہیں آرہی میرا حال ہے بات سمجھ یا میں خود مکس گیترنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں شادی میں مکس گیترنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں انجوائے کر رہے ہوں یہ اتراز بنتا ہے کہ اس دن تو میس گیترنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے یہ اتراز بنے گا صحیح اتراز کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی اس سر پہ چادر بھی تھی وہ گلے بھی نہیں مل رہے گلے تو ویسی ناجائز ہے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کیری ہوتی ہے دعا کر دیں سر پہ ہاتھ رکھ دیں وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا یہ اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہے ہے کوئی یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لئے اس کو مس گیہدرنگ نہیں کہتے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئے ہوئی ہے کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی گھرے لو جھگڑا چل رہا ہے مس گیہدرنگ دیکھو اس کو مس گیہدرنگ نہیں کہتی گھنے بنتے لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیہدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے جب کورٹ میں جب جاتے ہیں کیس چلتا ہے تو لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مس گیہدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے مس گیہدرنگ تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ گھنے بنے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں استغفار کریں یار ہم یہ جم میں کوئی کا سسٹم ختم کریں گے ہم یہ شادیوں میں مس گیہدرنگ ختم کریں گے تو فوراں جو گرائی سے روک رہے اس کی ذات میں اہب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں